اسلام علیکم ہم نے مزاجوں کے بارے میں بتانا شروع کیا ہوا ہے کہ ٹوٹل چونکہ چھ مزاج ہے صرف انسان جسم میں اور اس ویڈیو میں آپ کو تین نمبر مزاج کے بارے میں بتائیں گے اس کا نام ہے ازلاتی غدی یہ قانون مفرد ازا کا لفظ ہے ازلاتی غدی اور سادہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے اور طبع میں اس کو خوشک گرم مزاج کہا جاتا ہے اس کی چند علامات اور عام طور پر انشاءاللہ آپ کو ایسی علامات اور ان الفاظ میں بتایا جائیں گا اپنا مزاج معلوم کر سکے گا دوسری دو ویڈیو ہم نے بنا دی ہے پہلے مزاج کی اور دوسرے مزاج کی ہمارا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی جو کہ حکمت کو نہیں جانتا ڈاٹروں کے پاس ساپنی بیماری کی خاطر ساری عمر عدویات استعمال کر رہے ہیں لیکن پرو پر آرام نہیں آ رہا تو کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ پرہیس نہیں کر رہا پرو پر صرف میڈیسن کے اثر کی وجہ سے تھوڑی دیر ٹائم تھوڑا ٹائم آرام رہتا ہے اس مرض سے در سے لیکن وقت گزرنے کے بعد جب دعائی کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر وہی دوبارہ بیماری شروع ہو جاتی ہے تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو مزاج کو معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے وہی انشاءاللہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو ساب سے پہلے دیکھیں قانون مفرد ازا کی روشنی میں نبس کیسے اس کی چیک کریں دیکھیں کلائی پر ہاتھ رکھتے ہی معمولی سا ٹچ سے اوپر تین چار انگلی سے تک نبس واضح محسوس ہوتی ہے دبانا نہیں اگر تھوڑا سا نبس پر ہاتھ رکھا معمولی سا ٹچ کیا تو تین یا چار انگلی تک واضح نبس محسوس ہوگی یعنی مقدار کے لحاظ سے یہ طویل ہوگی لمبی ہوگی اور اس کا حصہ جو ہے پورے تک محسوس ہوگا اب نبس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کہاں پر آپ کو محسوس ہوگی الیوپیتک یعنی تیب جدید کی روشنی میں اس کی چند علامات آپ سماؤں سرمائے اس میں ہیپا ٹائٹس ہوتا ہے ہیپا ٹائٹس جو ہے وہ اس مزاج میں ہوتا ہے ہرنیا تر خارش اور انسومینیا یہ بیماری ہے یورکیسر پشاب کی یہ بیماری ہے اس کے بعد ہے کولیسٹرول اور یہ تمام بیماریاں قانون مفرد ازا کی روشنی میں جو مقام تحریک ہے یعنی اب میں نے آپ کو مزاج کا بتایا ہے ازلاتی غودی یعنی خوشک گرم یعنی حرکت میں دل زیادہ حرکت کر رہا ہے خوشکی جسم میں زیادہ ہے تو اس حساب سے لامتیں کونسی ہوگی جگر دائیں طرف کی آنتیں مسانہ خصیہ پاؤں میں بلخصوص اور باقی جسم میں بھی علامات کا ظہور واقعہ ہو سکتا ہے کروع مید دامعہ اس کا مطلع ہے میدے میں تضابیت اس قدر شدت اختیار کر جاتی ہے کہ سوزش اور ورم سے بڑھ کر وہ زخم کرنے لگتی ہے تضابیت میدے میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس سے مریض کو میدے میں درد اور کیہ ہونے لگتی ہے جب صحیح علاج نہ کیا جائے تب خون بھی آ جاتا ہے اس طرح آنتوں میں بھی ہو جاتا ہے کیونکہ میدے میں اگر زخم ہوا تو آنتوں میں بھی زخم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس طرح اگر خون میدے سے جاری ہو تو عجابت یعنی پشاب کا رنگ جو پخانہ ہوتا اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے ایک دفعہ حکمہ حضرات کو ایک مریض کہہ رہے تھے کہ جناب عجابت کا رنگ یعنی پخانہ کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے تو حکیم حضرات کہاتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ پخانہ کا رنگ کالا کیوں ہو گیا ہے آپ کسی اچھی ڈاٹر کے پاس جائیں تو یہاں پر آپ کے لیے ایک نئی بات ہے کہ جب جسم میں خوشکی گرمی کا غلبہ ہوگا زیادہ ہوگی تو پھر پشاب کا رنگ زیادہ کالا ہوگا اگر سرک ہو تو بری آنٹ میں زخم ہے اس میں سرطان ہونے یعنی کینسر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس کے بعد ہے بوسیر مساحہ بوسیر اس تحریک کے مریض کو بوسیر زہر سے محکے مسے اور تل بہت نکلے ہوتے ہیں جن میں درد خارش جلن اور خون نکلنے کی شکایت ہوتی ہے اس کے بعد ہے سوزش قبد و کلیہ تضابیت بار کر کیونکہ اس مزاج میں تضابیت جسم میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ خوشکی یا تضابیت ایک ہی لفظ ہے تضابیت بار کر جگر اور گردوں کو نقصان دینے لگتی ہے جسے جگر اور گردے کے ازلات پردے میں سوزش ہو جاتی ہے یعنی جگر اور گردے کے جو پتھے ہیں اس میں سوزش ہو جاتی ہے اور وہ سکرنے لگتے ہیں جگر اور گردے کی سکرین متاثر ہوتی ہے جب جگر سے سفراوی نمکیات آنتوں پر گرنے کی رفتار کم ہوتی ہے تو جسم میں ظہریلے مادے رکنے شروع ہو جائیں گے جنہیں آنتیں صاف نہیں کر سکیں گی کیونکہ وہاں قبض ہو جاتی ہے اور گردوں میں سکیر سے اس کے فضلات خارج نہیں ہوتے کیونکہ نیفٹرون تضابیت سے بند ہو رہے ہوتے اور پشاب بھی گرہ سرخ زردی مائل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس میں خون آنے کا بھی کافی مکان ہو جاتا ہے اور یہی سے ہیپیٹیٹس اور کینسر ہونے کا خرچہ ہوتا ہے چونکہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی در پہلے بتایا ہے کہ اس مزاج میں گرمی نہیں ہوتی بلکہ خشک مزاج ہے خشک گرم تو خشک گرم مزاج کا لفظہ ہے خشکی جسم میں انتہائی زیادہ ہے جگر بلکل سکون میں ہے جگر سکون میں ہونے کی وجہ سے کام جگر کم کر رہا ہے کم گرمی پیدا کر رہا ہے جس وجہ سے آنتوں پر جو اس کا گرم مادہ گرتا ہے وہ نہیں گر رہا غزہ مکمل طور پر تحلیل نہیں ہو رہی جس وجہ سے وہ غزہ وہاں پر رہ کر متعفن ہو کر تضابیت اور قبض وغیرہ کا باعث بن سکتی ہے اس کے بعد ہے چار نمبر پر جریان الدم تحت الاسرت ناف سے نیچے کے اعظام خون آنے کی شکایت ہو سکتی ہے کثرت تمن وغیرہ اس کا صحیح علاج نہ کرنے سے یہ تکلیف بار بار ہونے لگتی ہے اس کے نمبر بعد ہے پانچ میں نمبر پر کلت النوم اس میں ہے کہ جب خون میں جب تضابیت بڑھ جاتی ہے تو سالیہ خون رتوبات بہت کم پیدا ہوتی ہے چونکہ ازلات میں تحریک انتہائی شدت کی ہوتی ہے ازلات کا مطلب چونکہ میں نے انتہائی سادہ الفاظ میں اور بر اچھی طریقے سے دل کے پردے میں جس سے میں خوشکی زیادہ ہے تو ازلات میں تحریک یعنی جس سے میں خوشکی کی انتہائی شدت ہو جاتی ہے اس وجہ سے اساب یعنی دماغ میں سکون ہو جاتا ہے تحلیل ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتا ہے جس سے مرکز اساب یعنی دماغ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے اس کی خوراکنا ملنے کی وجہ سے وہ بے چیند ہو جاتا ہے جسم بے صدا ہو کر پڑا رہتا ہے لیکن صحیح نید نہیں آتی اگر تھوڑا سی آ بھی جائے تو وہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے اب دماغ کا لفظ یہاں پر آیا ہے کیونکہ دماغ میں تحلیل ہوتی ہے تحلیل کا مطلب ہے کمزوری دماغ کمزور ہوتا ہے جگر سکون میں ہوتا ہے اور دل میں تحریک ہوتی ہے یعنی دل بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے کام زیادہ کرتا ہے خوشکی زیادہ پیدا کرتا ہے اس کے بعد چھوے نمبر پر ہے عظم التحال قبد جب ازلات میں انتہائی تحریک ہوتی ہے تو اس وقت غدد میں انتہائی تسکین ہوتی ہے اب ازلات اور غدد کا آپ کو نہیں پتا ہوگا تو وہ بھی اب اسمات فرمالے ازلات کا بار بار میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ازلات کہاتے ہیں دل کو دل میں انتہائی خوشکی ہے تحریک کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کا تحریک ہے خوشکی زیادہ ہے اور جو جگرہ ہے ہمارا وہ بلکل سکون میں ہے جس سے رتوبات کے اجتماع سے پھول کر اپنے حجم سے بھر جاتے ہیں یعنی رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنے حجم سے سائل سے بھر جاتے ہیں جنہیں دونوں طرف کی پسلیوں کے نیچے ٹرٹول کر ہاتھ کی انگلیوں سے پورے طور پر واضح کیا جا واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ساتھویں نمبر پر ہے تحلیل دماغ دماغ صاحب میں انتہائی تحلیل سے زعف پیدا ہو جاتا ہے جس سے قوت بنائی شنوائی شام میں زائقہ میں خرابی آ جاتی ہے اور دائیں طرف خدر اور فالج کے اثار پیدا ہو جاتے ہیں یعنی دماغ میں تحلیل کی وجہ سے کیا کیا نقصان واقع ہو سکتے ہیں وہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ قوت بنائی شنوائی سننے والی قوت دیکھنے والی قوت یعنی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے کان کمزور زائقہ مو کا خراب ہو جاتا ہے فالج دائیں طرف کا اس مزاج سے یہ علامات پیدا ہوتی ہے اس کے بعد سوسش غدد جلد زابیت سے جلد کے غدد ناکلہ بند ہونے لگتے ہیں جس سے جلد پر خارش ہو جاتی ہے مزیدار خارش اس مقام پر تکلیف دینے لگتی ہے حتیٰ کہ جب مریض خارش کر کے خون نہ نکالے تو اسے سکون نہیں آتا پھر خونی دانیں نکلنے لگتے ہیں اور بعض باعث برے خراج بنے لگتے ہیں چہرے پر دانیں نکل آتے ہیں جنہیں دبانے سے خون اور پیپ اور درد ہوتا ہے اور بعد میں سرخ سرخ نشان رہ جاتے ہیں نومے نمبر پر خواہشات کی کسرت اس تحریک کے حامل افراد کی خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہے تحریک کا مطلب ہے کہ اس مزاج میں یعنی خوشک گرم مزاج میں خواہشات جس میں بہت زیادہ ہوتی ہے مثلا جنسی خواہش بردن سے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو ایک سے زیادہ بیویا رکھے گا اگر وہ بد کردار آدمی ہے تو بد کرداری پر اترائے گا اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنے دماغ کو کسی کام میں مشغول رکھنے کی بھرپور کوشش کرے گا اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس خواہشات ضرور تنگی اٹھائے گا اگر وہ غیر شادشودہ ہے تو اسے شہوہ سے احتلام بہت ہوتا ہوگا جس طرح لڑکوں کو احتلام ہوتا ہے بلکل اسی طرح لڑکیوں کو بھی احتلام ہوتا ہے پھر اس میں چونکہ تضابیت زیادہ ہوتی ہے اور تو اس کا مریض بہت خوب اور برے پرتکلف کھانے کھانے کا شکون ہشکین ہوتا ہے اس لیے اکثر اسے پیڑ کے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی اچھے ہوتل اور اچھے ریسٹورنٹ اور تمام چس کا پوائنٹ یاد رکھتا ہے اس کے بعد دس میں نمبر پر خوش فہمی اور خوش تباہ اس تحریک کے حمل افراد اکثر خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں تحریک کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس مزاج اس مزاج سے مراد خوش کے گرم مزاج کے لوگ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں دوسروں پر اعتماد زیادہ کر بیارتے ہیں اور پھر بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں چونکہ خوش تباہ ہوتے ہیں یعنی خوش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اس لیے نقصان کو زیادہ احمیت نہیں دیتے اپنے گھر والوں کو وقت کم اور دوسرے یعنی دوست احباب وغیرہ کو وقت زیادہ دیتے ہیں اس پر خوش رہتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتے ان سے شاکی رہتے ہیں خوش طبع کے حمل ہونے سے خود بھی زیادہ تر خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی ہر وقت خوش کرتے ہیں ان کے چہرے پر ہر وقت ہنسی خوشی کے اثار ہوتے ہیں یا پھر معمولی سی خوشی بھی انہیں زیادہ ہی خوشی کر دیتی ہے یعنی معمولی سی اگر خوشی والی بات اگر انہوں نے سن لی دیکھ لی تو زیادہ خوش ہو جاتے ہیں یہ دوسروں کو برے کھلے جی سے ملتے ہیں ان سے دوستی بھی اکثر وفاداری والی ہوتی ہے بواسیر زہری کی زیادتی ان میں کئی بے رخے بھی ہو جاتے ہیں بعض وقت یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس مزاج میں کئی لوگ بے رخے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ بواسیری زہر کی زیادتی کی وجہ سے ان کا مزاج مطلب بولنے والا طریقہ کر برا ہو سکتا ہے خوش طبع نہیں ہو سکتا تو اس تحریک کی مزید علامات یہ ہو سکتی ہے اب چھوٹی چھوٹی علامات اس کے بعد انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا آپ سے سر کی علامات دیکھیں سر کی علامات اس میں فالی دائیں طرف بے خوابی آنکھ کی علامات آنکھوں کا خونی حلکہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلکے آنکھوں کا اندر دھن سجانا پلکوں کی علامات آنکھوں کی جو پلکے ہوتی ہے پلکوں کے بالوں کا گردنا خارش کان کی علامات کان کا درد خون بہنا شائن شائن ہونا کان میں اکثر کان کی خوشکی اس کے بعد ہے ناک کی علامات ناک سے خون آنا تھوڑا تھکو کی صورت میں ٹھیک ہے ہونٹوں کی علامات ہونٹوں کا وہم ہونٹوں کی خوشکی اور ہونٹوں کا پھٹنا مو کی علامات زبان کا سکڑنا اور خوشکی ہونا زبان کا پھٹنا زبان کا سرطان یعنی زبان کا کینسل اس کے بعد ہے دانت کی علامات درد دانت مسوروں کا ورم یعنی مسوروں کا زخم اور دانت پیسنا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے شام کو رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو بڑے والدین بہن بھائی کہتے ہیں کہ بچے تم رات کو دانت کیوں پیستے ہو دانت کیوں تم پیستے ہو تو اس طرح کی شکایت کرتے ہیں تو دراصل ان بچوں کا قصور نہیں ہوتا غلطی نہیں ہوتی بلکہ ان کا مزاج خوشک گرم ہوتا ہے اس کے بعد ہے حلق مروی کی علامات آواز بیٹھ جانا خناگلے کی خوشکی پیپرو کی علامات سینے کی خوشکی خوشک خانسی خوشک دمہ اور خون آنا دل کی علامات اقتلاج قلب دل کا سکرنا درد دل اب اس کی چونکہ دل میں خوشکی ہے دل میں انتہائی تحریکہ تو اس مزاج میں دل بھی زیادہ زور زور سے دردر حرکت کرے گا اس طرح سے پستان کی علامات پستان کا سکرنا کلت لبن دائیں پستان سے خون آنا اور پستان کا وم میدہ کی علامات اس میں میدے کا زخم میدہ ناف کا ٹلنا میدہ کی جلن آنتوں کی علامات آنترو جو ہماری آنتے ہوتی ہے ان اس کی علامات سمات فرمائیں آپ شدید قبض خونی دست اور خونی ووسیر یہ علامات ہے اس کے بعد ہے گردہ مسانہ کی علامات درد گردہ یعنی گردہ میں درد ہو سکتی ہے خونی پشاب پشاب خون والا بھی ہو سکتا ہے یورکیسر کی پتھری اب پشاب خونی کیسے ہوگا جب مسلسل جگر میں میدے میں تضابیت رہے گی تو اس وجہ سے وہاں پر زخم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ وہاں پر زخم ہونے کی وجہ سے خون رسنے لگے گا تو اس وجہ سے پشاب خونی ہو جائے گا جورو کی علامات نکرس گھٹنے کا درد ارکن نساء دائیں طرف کا درد اور گھنٹیا کرورا یعنی چھوٹے پشاب کی علامات سرخ زردی مائل تیل کی ماند مقدار میں کم ٹھیک ہے یہ آپ کو تمام کی تمام علامات ہم نے قانون مفرد ازا کی روشنی میں انتہائی سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دی ہے گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو پر نہیں ہے تو چینل کو سب سکرائب کر لے کیونکہ اسی طرح ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ عام آدمی اور پرے دیکھیں بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ مزاج کیا چیز ہوتی ہے بیماری کیا چیز حالہ مات کیا چیز وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن پھر بھی پروپر طور پر ان کو آرام نہیں آتا تو مقصد ہمارا یہ ہے نہ ہو پروپر آرام نہ آئے کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں ہی اس کو شفاہ دیتا ہوں جی اسلام علیکم